بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبرال احمد مہر ایڈوکیٹ آج کے ٹاپک میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ عورت کن وجوہات کی بنیاد پر عدالت سے تنصیق نکاح کی ڈکری حاصل کر سکتی ہے دیکھیں ہماری وڈیوز کے اوپر آپ جو کومنٹس کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے انہی کومنٹس کو لے کر انہی کوئیسنز کو لے کر ہم ایک اور وڈیو ریکارڈ کر دیں تاکہ اس میں آپ کے ساتھ ساتھ دگر لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے تو لہٰذا آپ کا سپیسیفک ٹاپک کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی کوئیسن ہو آپ کومنٹ باکس کے اندر بھی مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں آپ وڈس ایپ کے اوپر آ کر بھی مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہیں تو پاکستانی ٹائم کے مطابق رات آٹھ بجے سے لے کر دس بجے تک مجھے کال کر کے بھی آپ اپنا سوال کا جواب پوچھ سکتے ہیں اچھا دی ہمارا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ عورت اگر اپنے خامت کے ساتھ نہ رہنا چاہے کسی بھی وجہ سے نہ رہنا چاہے ان وجوہات وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ عورت ان وجوہات کی بنیاد پر اگر اپنے خامت کے ساتھ نہ رہنا چاہے اور عدالت سے تنسیق کے نکاح کی ڈکری حاصل کرنا چاہے تو وہ کس طرح سے حاصل کر سکتی ہے دیکھیں اس کا سپیشفک قانون مسلم ڈسولیشن آف میریج ایکٹر 1939 میں ڈسکس کیا گیا ہے اور اس کا سیکشن دو ہے کہ وہ کون چی وجوہات ہیں ان وجوہات کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی میہ اور بیوی اسلامی قانون کے مطابق آپس میں نکاح کرتے ہیں پھر وہ ان میں اگر سپریشن ہو جائے ڈائیورس لینا چاہیں مطلب کہ خامد اگر بیوی کو چھوڑے گا تو وہ ڈائیورس دے گا طلاق دے گا لیکن اگر بیوی اپنے خامد سے لیدگی اختیار کرتے ہوئے اس کو چھوڑنا چاہے گی تو وہ خلا حاصل کرے گی اور عدالت کے ذریعے سے حاصل کرے گی اچھا میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ تقریباً یہ چودہ قسم کی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر عورت عدالت سے خلا کی ڈکری حاصل کر سکتی ہے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا خامد تقریباً چار سال سے لا پتہ ہو اور اس کے ویر اپورٹس کو کوئی پتہ نہ ہو کہ وہ کدھر گیا ہے وہ ڈونڈنے سے بھی نہ مل رہا ہو دوسرے نمبر پہ خامد عرصہ دو سال سے اسے چھوڑ چکا ہو اور اس کو خرچہ نوننوف کا عدال نہ کر رہا ہو یعنی میاں اور بیوی کے درمیان سیپریشن ہو گئی خامد لا پرواہ ہو گیا اس نے بیوی سے رابطہ کرنا ملاقات کرنا اس کو خرچہ بغیرہ دینا چھوڑ دیا ہو تو اس وجہ کی بنیاد پر بھی عورت عدالت سے خولہ کی ڈکری حاصل کر سکتی ہے اچھا تیسے نمبر پر اگر خامد کو سات سال یا اس سے زائد کی سزا ہو چکی ہو کسی بھی جرم میں اس نے کوئی بھی گناہ کیا کوئی جرم کیا اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہو گئی اس کو سزا ہو گئی تو سات سال یا اس سے زیادہ کیسے کو سزا ہوئی ہو لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی فرض کر لیں کہ کوئی مجھے سٹیٹ کسی ملزم کو سات سال کی سزا دے دے تو عورت کہہ جی میرے خامد کو تو اب سات سال کی سزا ہو چکی ہے لہذا میرا رائٹ بنتا ہے کہ مجھے طلاق دی جائے ایسا نہیں ہے سات سال یا اس سے زیادہ کی قید ہوئی ہو اور الٹی میٹ وہ کنفرم ہو چکی ہو الٹی میٹ کنفرم کہاں سے ہوگی یعنی اس کے بعد سیشن کورٹ ہے ہائی کورٹ ہے سپریم کورٹ ہے یعنی کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے وہاں سے اگر اس کی سزا کنفرم ہو جائے تو اس وجہ کی بنیاد پر عورت عدالت میں جا کر اپنے خامد کے خلاف دعویٰ دائر کر کے کھلا کی ڈکری حاصل کر سکتی ہے اچھا جی چوتھے نمبر پر خامد بغیر کسی مقول وجہ کے تین سال کے عرصہ سے ازدواجی تعلقات کی ادائیگی سے کاثر رہا ہو پانچھے نمبر پر شادی کے وقت خامد قوت مباشر سے محروم ہو اور اس کی محرومی مسلسل کانٹینیو ہو مطلب کہ وہ آفٹر میرچ میٹریمونیلز آپلیگیشنز پوری کرنے کے قابل نہ ہو اچھا جی اس کے علاوہ چھتے نمبر پر خامد دو سال کے عرصہ سے دیوانہ ہے جزام کا مریض ہے یا کسی ایسی سیکشل ڈیزیز کا وہ پیشنٹ ہے تو اس وجہ کی بنیاد پر بھی عدالت سے کھلا کی ڈکری حاصل کی جا سکتی ہے اچھا جی ساتھوے نمبر پر یہ ہے کہ اس کی شادی اس کے باپ یا کسی اور سرپرست نے کی ہو لیکن سولہ سال یا اس سے کم عمری میں کی گئی ہو تو وہ لڑکی جب اس کی عمر اٹھارہ سال ہو جائے مطلب کہ جب وہ بلوگت کی عمر کو پہنچ جائے تو اس وقت بھی وہ عدالت سے کھلا کی ڈکری حاصل کر سکتی ہے آٹھوے نمبر پر خامد نے اپنی بیو پر زنا کا الزام لگایا ہو اور بیوی ایسے الزام کو سچ تسلیم نہ کرتی ہو اس کے علاوہ آٹھوے نمبر پر اکثر اوقات مار پیٹ کرتا ہو یا عورت کی زندگی کو مشکل بنا دے اس کی زندگی کو عجیرن بنا دے اس کے علاوہ جی نوے نمبر پر بد کماش طبقہ کی عورتوں سے میل جول رکھتا ہو یا وہ بدنامی کی زندگی بسر کرتا ہو مطلب کہ اس کے دیگر عورتوں کے ساتھ الیسٹریشنز ہوں تو اس وجہ کی بنیاد پر بھی تنسیق نکاح کی دکری حاصل کی جا سکتی ہے اچھا جی اس کے علاوہ بیوی کو بدکاری کی زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور کرتا ہو یا ایسا کرنے کی کوشش کرے عورت کو مطلب کہ جو ایک غلط رستے پر چلانے کی کوشش کرے اس کے علاوہ جی بیوی کی جائدات کو فروخت کرتا ہو بیوی کی مرضی کے خلاف یعنی بیوی کی مرضی سے فروخت کرنا چاہے پھر تو مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر وہ بیوی کی مرضی کے خلاف اس کی جائدات کو فروخت کرے تو اس وجہ کی بنیاد پر بھی یا اس کی قانونی حقوق پر عمل کرنے میں رکاوٹ پیدا کرے اس کے علاوہ باروے نمبر پر اس کی اپنی مذہبی عبادات یا رسومات کی ادائیگی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہو تیرے وے نمبر پر اس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں اور ان بیویوں میں وہ مساوی سلوک نہ کرتا ہو مطلب کہ ایکویلٹی کی بنیاد پر دو بیویوں کے ساتھ جو ایک اچھا سلوک رواہ رکھنا چاہیے وہ کرنے میں ناکام رہا ہو تو ان تمام یہ جتنی بھی میں نے وجوہات بتائی ہیں ان وجوہات کی بنیاد پر عورت عدالت سے خلا کی ڈکری حاصل کر سکتی ہے لیکن ان تمام وجوہات کے علاوہ ایک اور وجہ بھی موجود ہے یعنی کہ آپ فرص کر لیں کہ کسی عورت کو اس کا خامد پسند نہیں ہے کسی بھی وجہ سے پسند نہیں ہے اس کے رویے کی وجہ سے اس کے خرچہ نہ دینے کی وجہ سے اس کی بتمیزی کی وجہ سے اس کے گالم گلوچ کی وجہ سے یا کوئی بھی ایسی وجہ عورت اپنے خامد کو پسندی نہیں کرتی اس کے لیے کسی بھی وجہ کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے صرف یہ ایک بات کافی ہے کہ خامد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اس کو وہ برا سمجھتی ہے اس کو ناپسند کرتی ہے یا اس سے نفرت کرتی ہے تو اس وجہ کی بنیاد پر بھی عورت عدالت میں تنسیخ نکاہ کا دعویٰ دائر کر کے خلا کی ڈکری حاصل کر سکتی ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ